اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست تھوڑے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جلدی جلدی گل مل نہیں پاتے یا اگر آپ کو دوسرے لوگوں کی شہستیت جلدی متاثر نہیں کرتی اور آپ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آشش نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مغرور ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آپ کا آئی کیو لیول دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے اگر آپ آج تک اپنے آپ کو ایک ایوریج انسان سمجھتے آئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ان میں سے کتنی علامتیں آپ میں پائی جاتی ہیں اگر ذہین لوگوں کی ان آٹھ علامتوں میں سے آپ کے اندر پانچ علامتیں موجود ہیں اور اس کے باوجود آپ کو آپ کی زندگی زیادہ کامیاب نہیں لگتی تو یقین کیجئے کہ آپ کو صرف صحیح ڈائر ایکشن میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ صرف اپنی محنت کو صحیح سمت میں لگا دیں تو آپ اپنے اردگرد موجود پچانویں فیصد لوگوں سے زیادہ کامیاب اور فینسی زندگی گزاریں گے آئیے ان آٹھ علامتوں پر چلتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر ایک آپ ایمپیتھیرٹک ہیں ایمپیتھیرٹک کا لفظ ایمپتھی سے نکلا ہے ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بندے میں پائی جانے والی وہ صلاحیت جس کی مدد سے وہ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اگلے بندے پہ کیا گزر رہی ہوگی یعنی چیزوں کو دوسرے بندے کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی صلاحیت کو ایمپتھی کہتے ہیں اور جس بندے میں یہ صلاحیت پائی جائے اسے ایمپیتھیرٹک کہیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ذرا بھی دوسرے کے دکھ کا اندازہ نہیں ہوتا وہ بات کرنے سے پہلے یہ جاج ہی نہیں کر پاتے کہ اس بات کو سن کے اگلے بندے کے دل پہ کیا گزرے گی وہ اپنے حیال میں نارمل سے بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بات سننے والے بندے کے لیے کافی زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے اس کے برعکس ایک ایمپیتھیرٹک بندہ یا دوسرے لفظوں میں ایک ذہین بندہ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ بات اگلے بندے کو اچھی نہیں لگے گی یا اس موقع پہ فلان بات کہنا درست نہیں ہے ایک ایمپیتھیرٹک بندہ یہ جاج کر لیتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گلتی کی ہے یا اگر کوئی بندہ کسی محفل میں جان سے ہچکچا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہات ہو سکتی ہیں ایک انٹیلیجنٹ بندہ کسی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے یا اس کی بارڈی لینگوچ دیکھ کے گیس کر لیتا ہے کہ اگلا بندہ مشکل میں ہے اگر آپ بے حص نہیں ہیں اور آپ میں ایمپیتھی کی کافی زیادہ صلاحیت موجود ہے تو آپ بلا شبہ اپنے آپ کو ایک انٹیلیجنٹ آدمی کہہ سکتے ہیں نمبر دو آپ سالیچیوڑ کی ویلیو کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سالیچیوڑ کا مطلب ہے کچھ وقت اکیلے رہنے کو ترجیح دینا یا کچھ ٹائم اپنے ساتھ گزارنا پسند کرنا ہم میں سے کچھ لوگوں کا بلکل بھی یہ دل نہیں کرتا کہ وہ اکیلے رہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت دوستوں یا دوسرے لوگوں کے درمیان موجود رہیں کیونکہ ایسے لوگ اکیلہ رہنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں اس کے برعکس اگر ذہین لوگوں کو اکیلہ رہنا پڑے تو ان کی طبیعت پر ذرا بھی ناغوار نہیں گزرتا بلکہ اکثر یہ لوگ جان پوچھ کر دوسروں سے جان چھڑواتے ہیں تاں کہ انہیں کچھ ٹائم اکیلہ رہنے کے لیے مل جائے اب ایک عام یا پورے سے دماغ کا بندہ یہ کبھی بھی گیس نہیں کر پائے گا کہ لوگ تنہا رہ کے کیسے انجوائے کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے نزدیک انجوائیمنٹ کا نام یہی ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان موجود ہو یا کسی تھڑے پہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی گیبت کرے اور ان کا مزاک اڑائے یا پھر کوئی فنی مووی یا پرینک وغیرہ دیکھے تو ایک ایوریج دماغ کا انجوائے کرنے کا کرائیٹیریا بھی محدود ہوتا ہے جبکہ ایک انٹیلیجنڈ بندے کے لیے سوچنے اور گورو فکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں تو ایسے لوگ نیچر کے مناظر تک کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور انجوائے کر لیتے ہیں اگر آپ تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں تو بہت بڑے بڑے دماغ اور سائنس دان تک کچھ وقت تنہا گزارنے کو ترجیح دیتے تھے نمبر تین آپ چیزوں کی گہرائی میں جانا پسند کرتے ہیں مثلا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مختلف اشیاں کس طرح کام کرتی ہیں یا انسانی رویہ کس طرح کام کرتے ہیں مثلا اگر آپ اداسی سے محسوس کرتے ہیں تو آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اداسی کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے یا اگر آپ کے موں پہ پمپل نکل آتا ہے تو آپ شاید گوگل پہ آ کے سرچ کریں کہ پمپل نکلنے کے پیچھے سائنٹیفک وجہ کیا ہے یا پمپل کیوں نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ زیادہ در باتوں کو ویسے ہی تسلیم نہیں کرتے جس طرح آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ کسی ایشو کے بارے میں بڑے باریک اور گہرے سوالات کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی نیا موضوع یا نئی چیز پسند آ جاتی ہے تو شاید آپ اس کے بارے میں سرچ کرتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ معلومات لینے کے لئے کہیں کہیں گینٹے بتا دیں حتیٰ کہ اکثر آپ اپنے بلیفز کو بھی چیلنج کر ڈالتے ہیں شاید آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر اسلام نے پردہ کرنے کو اچھا قرار دیا ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے دوہزار سولہ میں ایک سٹیڈی سامنے آئی تھی جس میں چھپن سو بہتر لوگوں کو تقریباً پچاس سال تک ابزرب کیا گیا تھا ان چھپن سو بہتر بچوں کے آئی کیو لیولز تاب نوٹ کیے گئے تھے جب ان کی عمر گیارہ سال تھی اور دوسری دفعہ ان کے آئی کیو لیولز تاب نوٹ کیے گئے جب ان کی عمر پچاس سال تھی سٹیڈی میں یہ بات سامنے آئی جن لوگوں کو سوال کرنے کی عادت تھی اور چیزوں کو گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ان کے آئی کیو لیولز ان لوگوں کی نسبت زیادہ تھے جو چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے اور سادہ سی ایکسپلینیشن قبول کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر فلان چیز اس طرح ہے تو پھر اسی طرح ہوگی نمبر چار آپ ٹینچن لیتے ہیں یہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پھر ٹینچن لینے یہ جلدی پریشان ہو جانے سے مراد یہ ہوگی کہ آپ اس کشم کشم پڑ جاتے ہیں کہ کسی آنے والے موقعے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کریں جیسے فرض کریں کہ اگر آپ کو کہیں پہ تقریر کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے تو یہ چیز آپ کے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے کہ آپ نے تقریر کی اچھی طرح تیاری کرنی ہے یعنی آپ آنے والے موقعے کو بہتر سے بہتر بنانے کی ٹینچن لیتے ہیں اس طرح اگر آپ کو کسی شادی کے فنکشن میں جانے کی دعوت ملی ہے تو بھی آپ اس بارے میں اچھی طرح سوچیں گے کہ اپنے فنکشن کو اچھے طریقے سے کیسے گزاریں کیا کیا انتظامات کی ضرورت ہوگی دوسرے لفظوں میں وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو کسی موقعے کے لیے اچھی طرح تیار کرنا انٹیلیجنٹ لوگوں کی نشان نہیں ہے جبکہ ایورج لوگ عموماً اس وقت ٹینچن لیتے ہیں جب پانی بلکل سار پہ آ پہنچتا ہے اب یہاں پہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ انٹیلیجنٹ لوگ ان باتوں کے لیے پریشان نہیں ہوتے جن کی ویلیو نہ ہو انٹیلیجنٹ لوگ ان باتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جن باتوں میں کسی قسم کا چیلنج درپیش ہو سکتا ہے جیسے اوپر میں نے تقریر کرنے کی مثال دی ہے تو ایک انٹیلیجنٹ بندہ وقت سے پہلے ہی اس چیلنج کا اندازہ کر لے گا کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں تقریر کروں تو سامنے آٹھ نو سو بندے موجود ہوں پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سارے لوگ پڑے لکھے ہوں تو ایسے میں اگر میں کوئی گلتے کروں گا تو شاید یہ میری ریپوں کے لیے بہت برا ہو تو ذہین لوگ وقت سے پہلے ہی آنے والی سچویشن کا اندازہ کرتے ہیں ٹینشن لیتے ہیں اور تیاری کر کے اپنی اس ٹینشن کو وقت سے پہلے ہی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر پانچ آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا جانتے ہیں کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جذبات میں آ کے یا لمحے کی روح میں بہکے کسی بندے کو اپنے بارے میں یا اپنے حالات کے بارے میں ایسی باتیں بتا دی ہوں جن کے بارے میں بعد میں آپ کو لگا ہو کہ آپ نے اگلے بندے کے سامنے اپنے حالات کا رونا رو کے گلتی کی ہے ذہین لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جذبات ان کی زبان کا کنٹرول نہ لیں سوسن اس وقت جب وہ دوسرے لوگ کے ساتھ موجود ہیں ہم میں سے تقریبا ہر بندے کو ہی نہ چاہنے کہ باوجود ایسے صدموں یا تکلیفت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم تھوڑے بہت جذباتی ہو بھی جائیں تو یہ نارمل ہوتا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ جذباتی ہونا یا ایسی حرکت کر بیٹھنا جس پہ ہمیں بعد میں پشتانا پڑے ایک ذہین بندے کی عادت نہیں ہے ذہین بندے کی جذباتی ذہانت ایموشنل انٹیلیجنس دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس ایسی چیز ہے جسے ہم مشکر کر کے بڑھا بھی سکتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو انہینس کرنے کے لیے میں اپنے چینل پہ کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں جن میں سے یہ دو ویڈیوز میں اس وقت آپ کو سجیسٹ کروں گا ایک یہ کہ دوسرے لوگوں کے مکارانہ اور جسوسی ٹائپ سوالوں کے جواب کیسے دیں اور دوسری یہ کہ ہم پریکٹیکل ہشیار کیسے بنیں ان ویڈیوز کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اوپر آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے بھی نمبر چھے آپ چیزیں آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اس پوائنٹ میں بہت سے باتیں آ جائیں گی جیسے بہت سے لوگوں کو راستے یاد نہیں رہتے لیکن اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کو ایک ہی دفعہ میں راستے یاد ہو جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ذہانت میں شامل ہوگا اسی طرح اگر آپ کوئی گانا یا گزل سنتے ہیں اور آپ کو اس گانے کے لیرکسیاں گزل کے شیر جلدی یاد ہو جاتے ہیں تو یہ بات بھی آپ کی ذہانت میں آئے گی اسی طرح اگر آپ کسی گانے کو سنتے ہیں اور اس گانے کی دن کو جب آپ خود گنگناتے ہیں تو اچھی طرح کا پریکار لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ذہین ہونے کی علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ کمپلیکس پیٹرنز کو یاد رکھ سکتا ہے دوسرے لفظوں میں اگر آپ کی میمری تیز ہے تو آپ کوئی بھی سکل دوسرے لوگوں کی نسبت جلدی سیکھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کا حفظہ کمزور ہے تو اس موضوع پہ میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو پہلے سے بنا رکھی ہے کہ آپ کس طرح اپنی میمری کو تیزی سے بہتر بنا سکتے ہیں اور چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا نمبر ساتھ آپ تحلیقی ذہن کے مالک ہیں یعنی آپ آنکھیں بند کر کے دوسروں کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں اب تحلیقی ہونے یا کریئیٹیو ہونے کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو یہ بہت وسیع ہوگی اگر ایڈیسان یا آئنسٹائن نے سینکنوں اجادات کی ہیں تو یہ ان کی کریئیٹیوٹی تھی اگر ڈاکٹر زاکر نائک گیر مسلموں کے مشکل ترین سوالات کے لاجیکل اور سمجھ میں آنے والے جوابات اسی وقت اپنے ذہن میں ترطیب دے لیتے ہیں تو یہ ان کی کریئیٹیوٹی ہے اسی طرح آپ کے اندر بھی آپ کی شخصیت کے حساب سے کریئیٹیوٹی ہو سکتی ہے چاہے وہ اسی حوالے سے کیوں نہ ہو کہ جب کوئی سیاسی چینل چلانے والا بندہ کوئی پراب پر گنڈا پر مشتمل وڈیو بنائے تو آپ اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے اپنی کامن سینس سے جان جائیں کہ یہ وڈیو چھوٹ کپ لندہ ہے نمبر آٹھ آپ نئے انوائرمنٹ یا جگوں پر جلدی اڈجسٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اگر نئی جگوں پر جانا پڑے یا نئے لوگوں میں بیٹھنا ہی پڑ جائے تو وہ جلدی بور ہو جاتے ہیں لیکن ایک انٹیلیجنٹ بندے کے پاس نالج بھی ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرنے ہیں ذہین لوگوں میں فلو کے ساتھ چلنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ انوائرمنٹ یا سنیریو انہیں پریشان نہیں کرتا اور نہ ہی وہ نئے انوائرمنٹ کی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں اور نہ ہی چپ کر کے ایک طرف بیٹھتے ہیں ناظرین کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ان آٹھ ہوئیوں میں سے کتنی ہوئیاں آپ میں موجود ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر وڈیو دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ میں عموماً یہی سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر وڈیو بنائی جائے خدا حافظ